رولتے پھر کیوں نہ کیے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے چیان کوئی نہیں بولو نہ بولو پیارے میرے بھائیو اونچی بولو دیوانے بن کے مصطفیٰ دے میرے آقا دے مستانے بن کے بولو یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیان کوئی نہیں دنوں کماں میں تیرے جیان آقا تیرے جیان کوئی نہیں گودی چلے کے سرکارنو سونے نبی منٹھارنو آکے حلیمہ سادیا آقا تیرے جیان کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیان کوئی نہیں ایک باری سبحان اللہ تیا کھو کاری ابو بکر صاحب اور واجد علی صابری صاحب یہ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو کام چل رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی کتاب بعد میں پڑھاتا ہے پاک پہلے کرتا ہے تاکہ لوگوں کا مغالطہ نکل جائے کہ شاید قرآن پاک کرتا ہے قرآن پاک نہیں کرتا صاحب قرآن پاک کرتا ہے اب ذرا سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں حضور قرآن پہلے پڑھاتے ہیں یا پاک پہلے کرتے ہیں عدری صاحب بڑی ایمان افروز بات ہے کیبلا کری صاحب میرے آقا سرکار کا قافلہ جا رہا ہے تو ایک جگہ پہ حضور کا قافلہ رک گیا تھوڑا سا بیٹا پیچھو حضور کا قافلہ رک گیا جب قافلہ رکا نہ تو صحابہ حضور کے پاس آئے آکے کہنے لگے حضور ہم سب کے تو مشکیزے ہمارے برتن ہمارے گھڑے یہ پانی سے خالی ہو گئی ہے سخت پیاس لگی ہوئی ہے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں کیا کروں اللہ سے دعا کرو آؤ مل کے نمازِ استسقا پڑھتے ہیں اگر کہتے ہیں پانی کی قلت ہے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہو تو آؤ مل کے نمازِ استسقا پڑھیں آؤ مل کے اللہ سے پانی کی دعا کریں مجھے کیوں کہ آکے کہہ رہے ہو پانی ختم ہو گا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جو نبی ولی سے مانگے وہ مشرک ہو جاتا ہے میں ان سے بڑے عدب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی توحید کو سمجھنے والا ہے صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی شریعت کو سمجھنے والا ہے صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر نبی سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے لیکن صحابہ کا طرز عمل دیکھو جب بھی مشکل بنتی تھی سرکار مدینہ سے آ کر مانگا کر دی میرے آقا نے بھی جھڑکا نہیں اللہ کو چھوڑ کر مجھے بھی کیوں کیا رہے ہو آگا میری سرکار نے فرمایا اچھا پھیاس لگی ہے توجہ کرنا انشاءاللہ اس بات سے دل میں تھنڈ پڑ جائے فرمایا سامنے جو پہاڑ ہے نا اس کی اگلی جانب ایک کالے رنگ والا حبشی نسل کا ایک یہودی کا غلام پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اسے میرے پاس لے کے آؤ قبلہ چودری صاحب کسی سے ابھی نے یہ نہیں کہا حضور سانو پیاس پہلے ہی بڑی لگی حلق پہلے ہی خوشکو اورے نے تیجے ایسی گے اینی گرمی تیجے اگر اگر بندہ کوئی نہ لپا تیجے بڑی مشکل بان جانے تیجے حضور گال پا کیے نا تیجے بندہ انجدہ ہو بیدہ نا صحابہ نے انجد نہیں کیا کیونکہ وہابی نہیں سن صحابی سن انہا دا کیتا سی آمینہ دلال جو کہ چھڑ داوے کائنات ایتر دی ایتر ہو سکتی مصطفیٰ دی گال غلط نہیں ہو سکتی اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ارے یہ وہابیوں کا عقیتہ ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا صحابی کا عقیتہ اس سے بہت اونچا ہے ارے وہابی کہتے ہیں نبی دیوار پیچھے نہیں جانتا صحابی کہتا ہے تو دیوار کی بات کرتا ہے نبی تو دیوار کے نیچے بھی جانتا عارفِ کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ ہی تعلانے آپ ایسے واسطے فرما دینے قدر نبی دا ایک کی جان دنیا دارے کمی نے قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے عارفِ کھڑی فرما دینے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا ایک کی جان نجدی لوگ کبھی نے قدر نبی دا سننی جان صاف جنات سینے یا حضور کی قدر سے آبانے جانی ہے یا آج لبی کا یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ملاد مصطفی منانے والے سننی حضور کی قدر جانتے ہیں میرے آقا نے فرمایا پہاڑ کی دوسری جانب کالے رنگ والا حبشی نسل کا ایک یہودی کا غلام پانی کا مشکیدہ لے کر جا رہا ہے اس کو میری بارگاں میں لے کر آؤ میرے آقا کے غلام ہو ذرا غور کرنا ارے کالا بندہ ہو نظر آ رہا ہوتا ہے جس نسل سے ہو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ حبشی ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ چٹا ہے لیکن کسی کا غلام ہونا یہ تو نظر نہیں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا حبشی نسل کا ہے کالے رنگ والا ہے ایک یہودی کا غلام ہے ارے میرے نبی کا ملاد منانے والو مجھے ایک جملہ کہنے دو تاکہ تمہارے ایمان کو جلا مل جائے تاکہ ایمان کو حرارت نصیب ہو جائے تال کے دل میں تسکین مل جائے ارے توجہ کرو ہم اس نبی کا ملاد مناتے ہیں جو آمینہ کا لال یہودیوں کے غلاموں کو جانتا ہے ارے جو یہودیوں کے غلاموں کو جانتا ہے وہ اپنے غلاموں کو بھلا کیوں نہیں جانتا ہے فرمایا وہ یہودی کا غلام ہے بولو کس کا غلام ہے بندہ گورا کالا یہ تو نظر آتا ہے لیکن کس کا غلام ہے یہ تو نظر نہیں آتا فرمائے یہودی کا غلام ہے تو ہم مصطفیٰ کا ملاد کیوں نہ منائیں کہ جو یہودیوں کے غلاموں کو پہ جانتا ہے وہ اپنا ملاد منانے والے غلاموں کو نہیں پہ جانتا ہے وہ اپنے غلاموں کو نہیں پہ جانتا بولو بے جانتے ہیں نا اللہ حکم اب صحابی کے حضور علیہ السلام صحابہ اس کو حضور کے پاس لے کے آئے میں مختصر کر رہا ہوں حضور کے پاس لے کے آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا پانی والا مشکیزہ پکڑو اپنے اپنے برطن لے آئے اپنے اپنے گھڑے لے آئے اپنے اپنے مشکیزے لے آئے سارے اپنے اپنے مشکیزے گھڑے برطن لے آئے حضور نے فرمایا اب اس کے مشکیزے کا مو اپنے مشکیزوں سے لگاؤنا ذرا ہوں اس کی کہتے تو مجھے بھی لطفاتہ اب جو بھی اس مشکیزے کا مو اپنے مشکیزے سے لگاتا ہے اس کا مشکیزہ پانی سے لبہ لبہ بھڑ جاتا ہے اس کافلے میں جتنے بھی صحابی تھے نا جس جس کو ضرورت تھی سب کے مشکیزے برطن پانی سے بھر گئے اب چودری صاحب جن کے مشکیزے بھرے وہ مسکرانے لگے وہ مسکرانے لگے وہ جس کے مشکیزے سے پانی دے کے بھرے وہ گھبرانے لگا حضور اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے گھبرانے لگے خالی ان کے بھی نہیں رہنے دیئے خالی تیرا بھی نہیں رہنے دوگا خالی ان کے بھی نہیں رہنے دیئے خالی تیرا بھی نہیں رہنے دوگا جب سب کے مشکیزے برطن پھر گئے نہ سرکار نے پھر اس کا مشکیزہ خود پکڑا ید اللہ کی شان والے گورے گورے ہاتھوں میں جب وہ مشکیزہ آیا نہ تو جیسے پہلے شروع میں لبا لبا بھرا ہوا تھا ویسے ہی وہ پانی سے لبا لبا بھرا ہوا ہے حضور نے فرمائے لو بھئی اپنا مشکیزہ لے جاؤ ہم نے تو تیرا کچھ بھی نہیں لیا آیا کب مسکر آ کے زبان اللہ بولو گے ہم نے تمہارا کچھ بھی نہیں لیا لے جاؤ جب اس نے دیکھا نہ کہ مدینہ کے سرکار مدینہ کے تاجدار نے آمینہ کے لال نے اپنے صحابہ کو اتنا نوازہ ہیں میرے مشکیزے کا پانی ختم بھی نہیں ہوا ان کے مشکیزے بھی بھر کے دیئے ہیں اردگیہ سرکار ان کو جو چاہیے تھا وہ عطا کر دیا میں ایسے ہی چلا جاؤں میرے آقا نے فرمایا بتا تم کیا چاہتا ہے کہنے لگا میں چہتا ہوں جیسے آپ خوبصورت ہیں مجھے بھی اپنے جیسا خوبصورت بنا دے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری شان مصطفیٰ ایک وڑا لائیو پروگرام بیکیا جا رہا ہے پوری دنیا چاہے اس واسطے ذرا حتان اچھو کے عاشق دے دیوانے مانے کے زمان اللہ تے نارے دا جواب دو نارے تکبیر نارے حیدری شان مصطفیٰ نارے حیدری شان مصطفیٰ نارے تحجیر خیدی مجھدی نارے حیدری شان مصطفیٰ نارے حیدری شان مصطفیٰ نارے حیدری شان مصطفیٰ ہاتھ اٹھا گے ماشاء ماشاء پاباو غلام مرتضہ صاحب اللہ اکبر اللہ اینہ نے بھی سلامت رکھے نارے لاکے تھے پانچ منٹ دے میرا بھی ساکڑا چھڑے اللہ اکبر کہنے لگا حضور جیسے آپ سونے ہیں مجھے بھی اپنے جیسا سونہ بنا دیا حضور نے فرق کرمایا ہے قریب آ چھوڑری صاحب وہ قریب ہوا میرے آقا نے اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پیرا آیا تھا تو کالا تھا سرکار نے جب ہاتھ پیرا تو اس کا چہرہ چھوڑویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا میرے آقا نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پیرا تو اس کا چہرہ چمکنے لگا اب حضور علیہ السلام نے فرمایا لو ہم نے تیرا چہرہ چمکا دیا کہنے لگا حضور مان بھی چمکاؤ مجھے اپنا کلمہ بھی پڑھاؤ حضور نے کلمہ پڑھا کہ مان چمکایا ہاتھ پھیر کے چہرہ چمکایا حضور نے فرمایا آپ جاؤ کہتا ہے اب کہاں جاؤں میں تو اب آپ کی ظلفوں کا حصیر ہو چکا ہوں اب تو میں آپ کا غلام بن چکا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں تجھے جانا ہی پڑھے گا کیونکہ سرکار یہ چاہتے تھے کہ تجھے اکیلے کو تو نہیں نا ہم نے تو تیرے مالک کو بھی غلام بنانا ہے اور ابھی رکھ لیا تو لوگ کہیں گے آنے والا مورخ ہے گا کہ مصطفیٰ لوگوں کے غلاموں کو زبردستی اپنے پانس رکھ لیا کرتے تھے ملاد کی بزم میں آنے والوں اتنا قیمتی جملہ کہ آپ کو اتنا ضرور اور مزہ آئے گا کہ سنو میری سرکار نے فرمایا جاؤ اب وہ پانی کا مشکیزہ لے کر اس سواری پر بیٹھ کر اپنے مالک کے دروازے پہ پہنچا کمر صاحب جا کر اس نے دروازہ کھٹ کھڑایا مالک نے دروازہ کھولا دیکھا مشکیزہ میرا ہے سواری میری ہیں لیکن غلام میرا کہاں گیا ہے کہنے لگا سواری میری ہے ارے سواری میری ہے مشکیزہ میرا ہے میرا غلام کہاں ہے کہنے لگا میں تیرا وہی غلامی تو ہوں کہنے لگا نہیں وہ تو کالے رنگ والا تھا اس کا چہرہ تو کالا تھا تیرا چہرہ تو روشن ہے تیرا چہرہ تو چٹا ہے تیرا چہرہ تو سفید ہے تیرا چہرہ تو جگمک کر رہا ہے میرا غلام کہاں ہے کہنے لگا سواری بھی وہی ہے ارے مشکیزہ بھی وہی ہے میں بھی تیرا غلام ہوں کہنے لگا نہیں میرا غلام کوئی اور ہے وہ کہاں گیا کہنے لگا سن لے ہوں تو میں وہ ہی لیکن فرق صرف یہ ہے جب گیا تھا تو تیرا غلام تھا جب واپس آیا ہوں تو آمینہ کے لان کا غلام بن گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ نسان نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفی علماء حق اہل سن کہنے لگا جب گیا تھا تو تیرا غلام تھا اب آیا ہوں تو آمینہ کے لال کا غلام بن گیا ہے جب اس نے یہ دیکھا کہ آمینہ کا لال ہاتھ پھیر کے چہرے چمکاتا ہے کہنے لگا پھر باقی باتیں بعد میں ہوں گی مجھے بھی اسی اللہ کے نبی کے پاس لے چاہتے ہیں آئے 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 اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس لیے تو کہا ہے کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے جو چمک لینا چاہتا ہے مصطفیٰ سے چمکنا چاہتا ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کے جندہ بنا کے لہران کے بولے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے عالیٰ ذرہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں نے دو چار مرتبہ کہا کہ ہاتھ اٹھا کے بولو تو چند اس شاکان رسول کے علاوہ سب کے ہاتھ نیچے ہی رہے کئی سرماتے رہتے ہیں یار میں ہاتھ اٹھاؤں گا فلانا کہے گا لے یہ بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے پڑھ رہے تو یاد رکھو میرے لیے نہیں جس نبی کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے وہ آمینہ کا لال پہ جانتا ہے جانتا ہے کون کون میرے نام پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے جب بھی بیت اللہ کا تواف کرو تو ہجر اسود کو چومو سرکار کیوں فرمایا اس لیے جو ہجر اسود کو چومتا ہے تو ہجر اسود اس کے گناہ چوس لیتا ہے ہجر اسود اس کے گناہ چوس لیتا ہے یہ حجرِ اسود گناہ چوس پتھر ہے اور پھر یاد رکھیں حجرِ اسود کالا سیاہ پتھر حدیث میں آتا ہے جب یہ جنت سے آیا تھا دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا سوال پیدا ہوتا ہے کالا کیوں ہو گیا لوگوں کے گناہ چوس چوس کے پتھر کالا ہو گیا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نے چوما تھا پھر سفید ہو جائے تو عبرت کے لیے عبرت کے لیے کالا رکھا گیا ہے لوگوں تمہارے گناہ چوس چوس کے پتھر کا یہ حال ہو گیا ہے دن رات گناہ کر کے تمہارے دلوں کا کیا حال ہو فرمایا جب بھی بیت اللہ کا تواف کرو حجرِ اسود کو چومو جب بھی کوئی حجرِ اسود کو چومتا ہے حجرِ اسود اس کے گناہ بولو چوس لیتا ہے اب اس کے بعد دیکھنا کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا حجرِ اسود اس کا گناہ چوس لیتا ہے سرکار کو پتا تھا نہ قیامت تک میرے عاشق بڑھتے جائیں گے ان کا عشق بھی بڑھتا جائے گا جہاں آتے جائیں گے راش بڑھا ہوا ہوگا اور لوگوں کے لیے حجرِ اسود کو چومنا مشکل ہوگا فرمائے اگر چوم سکو تو ٹھیک ہے نہ چوم سکو تو حجرِ اسود کی طرف ایسے ہاتھ کر کے سلام کر کے ہاتھوں کو چوم لو جو حجرِ اسود کو چومیں حجرِ اسود اس کے بھی گناہ چوس لیتا ہے جو حجرِ اسود کو سلام کر کے ہاتھ چومیں حجرِ اسود اس کے بھی گناہ چوس لیتا ہے ارے حجرِ اسود کو کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے فلانے سلام کیا ہے میری طرف فلانے نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے جواب آتا ہے اس لیے کہ یہ جنتی پتھر ہے عام پتھر نہیں ہے اس لیے حجرِ اسود پہچان لیتا ہے تو میں کہتا ہوں سن لو اگر حجرِ اسود جنتی پتھر ہو کے پہچانتا ہے کہ میری طرف کس کس نے ہاتھ اٹھایا ہے تو کیا آمینہ کا لال نہیں جانتا کہ میرے نام پہ کس کس نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ لوہ حضور نہیں جانتے کمر صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ساڑھے دل دی ترجمانی ذرا کر چھڑونا ساڑھا دل کر دیسی سرکار دی محفل سجائیے قدی آؤ غریبات محلے یا رسول اللہ سرکار واسدہ ہاتھا نچو کے بولو اس قدی آؤ غریبات محلے یا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں منام آیا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں خوشیاں منام آیا رسول اللہ جڑا جڑا چاندہ سرکار میرے کاران میرے دل وچان میرے ون وچان او مل کے بولے جے آ جاؤ تے میں خوشیاں منام آیا رسول اللہ جے آ جاؤ تے میں کرنوں سجا منام آیا رسول اللہ میرے آقا واسدہ مشکل کوئی نہیں میرے آقا واسدہ بولو مشکل کوئی نہیں سرکار آنا چاندہ تے کوئی روک بھی نہیں سکدا کوئی لیاونا چاہے تے مجبور بھی نہیں کر سکدا آمینہ دلال مجبور کھوں کے نہیں آندہ آمینہ دلال اپنی موج بچا کے آمدہ آئے سرکار اگر خوش ہو جان اور پھر ساڑا کی دائیں ہسی یہ سمجھنے جتے سرکار دا ملا دو میں ہوتے سرکار مدینہ تشریف لے کے آندہ نے اگر کوئی بندہ کہویں اگر سرکار آندہ نے تے نظر کے انہیں آندے سنیاں دیاں گلان دی ویسا نو سمجھ نہیں آندی کھدے کہندے نے جدو مر کے بندہ قبر جاندہ میں او دو قبر وچ سرکار آندہ نے نالے کہندے نے ملا دیاں ذکر دیاں اگر آندہ نے تے نظر کے انہیں آندے قبرہ میں چاہندے نے ہوتے تے نظر آندے نے یاد رکھو ساڑا کی دائیں قبرہ میں چوی سرکار آندے نے اور اپنے ذکر دیاں میں فلہ میں چوی سرکار آندے نے ہوتے آندے نے تے نظر آندے نے ایتھے آندے نے تے سرکار نظر نہیں آندے ایدی وجائے میں سرکار بیکھنا چاہندے نے اتھے پغیر میں کیوں میں نومن دا کونے قبر وچویک کے میں نومن پہچان دا کونے اللہ زورنل سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے حسول کے غلام ہے عظمت و شان مصطفی علماء حق کہلے سنو دیوانے او بیٹھے روو میں فلنوں سجاں کہتے ہیں شاید میرے آقادہ اے توندی گزر ہوئے اے دے وچی شک کوئی نہیں اسی گناہ گاراں نہ علم نہ عمل نہ صورت نہ سیرت نہ گفتار نہ کردار نہ کوئی شہ پلے لیکن میرے آقادے غلاموں سرکار دی بارگاہ وچ نہ قوم وے کی جان دیئے نہ نسل وے کی جان دیئے نہ برادری وے کی جان دیئے نہ دولت وے کی جان دیئے نہ مال وے کیا جان داوے اے تے کچھ نہیں وے کیا جان دا مصطفی دی بارگاہ وچ اگر وے کیا جان داوے تے عشق وے کیا جان داوے وے کیا جان دے تے پیار وے کیا جان داوے محبت وے کی جان دیئے جدو میرے سرکار مکہوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے بڑے بڑے دولتاں والے بڑے بڑے اہل سروت میرے آقا نو ترلے مار دے رہ گئے اے اللہ دے مبوب میرے ویڑے آؤ میرے مہمان بڑھو لیکن میرے آقا نے فرمایا پیچھے آٹھ جاؤ میری سواری دی لگامتے مہار نہ پڑھو میری سواری مامور من اللہ ہے جتے جا کے اللہ دا حکم وے دا ہوتے جا کے میری سواری دی بیٹھے کھو جاوے دی ہوتے میری سواری رک جاوے دی بڑے بڑے قبلہ ترلے مار دے رہ گئے پر حضور دی سواری حضرت ابو ایوب انساری تے بوہے دے جا کے بے گئی تے پھر اسی بھی کہنے ہیں ماری کلی سی خوش بغتی آئیوں بدی جتے جا کے رکی ڈاچ محبوب دی مل کے بولو ماری کلی سی خوش بغتی آئیوں بدی جتے جا کے بولو نا حتہ نوٹھا کے مارے بن کے نیوے بن کے بولو مارے آدھا پرونہ ایسا آدھا نبی نیوے آدھا پرونہ ایسا آدھا نبی کو جے آدھا پرونہ ایسا آدھا نبی کوٹھے آتے جڑے ویخدے رہ گئے مارے آدھا پرونہ ایسا آدھا نبی کوٹھے آتے جڑے ویخدے رہ گئے